خوشحام دل ناظرین اکرام سامین اکرام بات کروں گا لینڈ ریوینو ایکٹ کے حوالے سے کہ مالیہ کس کو کہتے ہیں یعنی کہ لینڈ ریوینو مالیہ ارازی ذرہی زمین پہ جو آپ مالیہ ادا کرتے ہیں محصول ادا کرتے ہیں اپنی آمدن پہ اپنی محصولات پہ جو ٹیکس اگرہ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اور کس چیز پہ لگتا ہے عمومن ہمارے ذرات پیشہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ مالیت جو ذریعی فصل کی ہے اس پہ مالیہ ادا کرنا ہے یہ بس اور وہ مالیہ کس فصل پہ لگتا ہے کس شرح سے لگتا ہے لگتا بھی ہے یا نہیں قانون لینڈ ریوینو ایکٹ اس کو کیا کہتا ہے یہ چیزیں سمجھنے ہی بہت ضروری ہوتی ہیں میرا یہ چینل ایک قانونی چینل ہے لا فل چینل ہے ایڈوکیشن دیتا ہے تعلیم کی آپ تک پہنچاتا ہے معلومات کے قانون کیا کہتا ہے اگر کوئی فلان واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں قانون کیا کہے گا کہ فلان کچھ چیز جرم ہے اس کے بارے میں کیا کہے گا اسی طرح یہ بھی ایک چینل جو ہے لا کے حوالے سے ہے انفرمیشن دے رہے ہیں ہم آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہے انٹرنیٹ یوٹیوب کچھ نہیں لیتی مگر اسے اس آدمی کی اپریسیشن ہوتی ہے جو آپ تک یہ قانونی معلومات فری آف کاسٹ پچھا رہا ہے آپ اپنے گھر بیٹھے چونکہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے چھوٹے سے لے کے بڑا آدمی سب نیٹ دیکھ رہے ہیں یوز کرتے ہیں مگر فضول باتوں میں ہم ٹائم زیادہ دیکھنے میں لگا دیتے ہیں علم کی بات سننے پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں جو ہمارا فار ایور ہمیشہ زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں تم بات ہو رہی تھی لینڈ ریونو ایکٹ پہ اس کے اندر سیکشن فور سب سیکشن پورٹین ہمیں لینڈ ریونو کی یعنی مالیہ آرازی زمین پہ جو مالیہ لگتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے یہ دفعہ ریونو جو تخمینہ کی فصل پہ قیمت کے حساب سے لگایا جا رہا ہے یا لگانا ہے یا لگانے والا ہے اس کو لینڈ ریونو بولتے ہیں اس پہ ریٹ کس ریٹ پہ آپ وہ مالیہ جمع کروائیں گے سیس پہ تو اس کے لیے آپ کی جو سالانہ فصل ہوئی ہے اس پہ جو کسٹم جو ٹیکس یا ڈیوٹیز جو بھی آپ پہ کرتے ہیں رینٹ ٹیٹ ٹیکسز اگرہ جو ایک ملک ایک سٹیٹ اپنے ذریعے کاشت کار طبقے پھل لگاتی ہے ایگری کیلچر ڈپارٹمنٹ کے روپ تھرو آپ کو وہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کو مالیہ کو لینڈ ریونو کہتے ہیں زمین کی آمدن وہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے آپ فصل ہوگاتے ہیں چاول ہو گیا گنہ کا پاس سبزیاں ہو گئی اور فصلیں بھی ہیں ہو گئی اسے فارم بنایا ہے اسے فروٹ پروڈیکشن ہو رہی ہے گارڈن پھلوں کا باغ ہے آپ ذریعے زمین کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں نہری پانی استعمال کرتے ہیں ٹیوبل کا پانی استعمال کرتے ہیں کھات دیتے ہیں پورا سال منت کرتے ہیں وہ آپ کی پر ڈیوز یا فصل جو آتی ہے پھر آپ اس کو مارکیٹ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں بیشتی ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کہتی جی ہمیں اس محصول پہ سامدن پہ اتنا ٹیکس دیں اتنا مالیہ جمع کروائیں ہم نے جی آپ کو پانی سپلائی کیا نہری پانی سپلائی کیا دریائی پانی جو آپ نہر کے ذریعے آپ تب پہنچتا ہے وہ سپلائی کیا آپ نے زراعت کی ہے فصل ہو گئی ہے تو اس میں آپ کی زمین سے ہونے والی جو آمدن ہے یہ مالیہ اس پہ اس فصل پہ لگتا ہے جو آپ نے زمین کو استعمال کرنے کے بعد حاصل کی اپنی ذریعی زمین جو آپ کی آپ کے نام پہ اس ساب سے لگتا ہے تو اس میں اگر آپ آپ وہی زمین کسی کو رینٹ پہ دیتے ہیں تو وہ رینٹ چارجز جو آپ کو آتے ہیں ریونو اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی آمدن ہے اس زمین سے اس آمدن کو بھی مالیہ یا محصول آمدن ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ سب کچھ ہمیں لینڈ ریونو ایکٹ دفعہ چار زیلی دفعہ چودہ میں ملتا ہے اس کی رنمائی ملتی ہے اپنا مالیہ دیکھ سوچ کر سمجھ کر جمع کروائیں یہ نہیں کہ پٹواری نے لینڈ کمیشنر یا اس سے نچلے طبقے نے آپ کو چالان بنا کے بھیج دیا جی کہ اتنا آپ کا مالیہ بنتا ہے جمع کروائیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی فصل تو ہوئی ہے دیس ہزار کی اور آپ کے مالیہ یا چارجز اس نے لگا دیا دو لاکھ تو کیا آپ دو لاکھ جمع کروائیں گے پھر آپ پٹواری کے پیچھے بھاگیں گے ریوریو ذریعی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے اگریکیشن واروں کے پاس جائیں گے کہ یہ کیا ہے بتائیں وہ بتانے کے بھی آپ سے چارجز لے لیں گے یہ غلط چیزیں ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے لیے میں نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے آپ تک یہ انفرمیشن پہچائیے اس کو سنیے یاد رکھئے آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور ساتھ ہی میرا چینل بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی آراز سے سال و جواب سے مجھے رابطہ رکھیں مجھ سے تینکیو برمچ مجھے رکھیں مجھے مجھے رکھیں مجھے